السلام علیکم قرآن لننگ و تجوید کا لیکچر نمبر 13 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 آئیے سبا کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی ذال کو نرمی سے ادا کریں گے ذال کے بعد یہ مددہ ہے ایک علیف کے مددہ کھینج کر پڑھا جائے گا جعل لکم الارو عین گلے کے درمیان سے ارو روک پور پڑھا جائے گا مقابل زبر کی وجہ سے لوا دھروف مستعریوں میں سے پور پڑھا جائے گا فی راشا والسماء بناء روک پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے روک پور پڑھا جائے گا ایک علیف مزار کھینج کر پڑھا جائے گا شین کو وو کے ساتھ ادغام معلغنہ کیا جا رہا ہے بڑی مد ہے یہاں بھی بڑی مد ہے دھونو کو پانچ علیف مزار کھینج کر پڑھا جائے گا بناء تنوین کو وو کے ساتھ ملے جار ادغام معلغنہ وَأَنزَلَ نون پر اخفا کیا جائے گا نون ساکن ہے عزا کو سختی سے ادا کریں گے مِنَ السَّمَائِ مَاءً یہاں بھی بڑی مد ہے دھونوں پر دھونوں کو پانچ علیف مزار کھینج کر پڑھا جائے گا تنوین ہے اخفا کیا جائے گا مَاءً فَأَخْرَجَ خواہ گلے کی اوپر والے حصے سے روح کو زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا بِهِ کھڑی زیر ایک علیف مزار کھینج کر پڑھا جائے گا مِنَ السَّمَائِ سَمَائِ رَعَاتِ سَاکُو نَرْمِ سے زبان کا گلائی سا اوپر والے دو دانت اوپر تھوڑا سبائر لگائیں نَرْمِ سے ادا کریں گے سَا اور روح پور پڑھا جائے گا اور کھڑی زبریں ایک علیف مدر کھینج کر پڑھا جائے گا رِزْقَلَّكُمْ زیر کی وجہ سے بھاریک پڑھا جائے گا زا کو سختی سے ادا کریں گے قوف روح مستعلیوں میں سے پور پڑھا جائے گا مِن پر اظہار کیا جائے گا یہاں وقف بھی کریں گے جیم کی وجہ سے فَلَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ جیم پر قلقلہ کریں گے تاج عین گلے کے دمیان سے لَمْ لُو وَوْمَدَّهَا ہے ایک علیف مدر کھینج کر پڑھا جائے گا لِللَّهِ کھڑی زبر ایک علیف مدر کھینج کر پڑھا جائے گا اور لفظ اللہ کا علام مقبر زیر کی وجہ سے بھاریک پڑھا جائے گا ہا گلیک نیچو علیسے سے نون سا کے نئے اخفا کیا جائے گا تینین کو وَوْو کے ساتھ ملائے جا رہا ہے ادھو ہم مالغنہ نون پر اخفا کریں گے مِم پر اظہار کیا جائے گا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ نون پر اخفا مِم پر اظہار کیا جائے گا عین گلے کے دمیان سے وَوْمَدَّهَا ہے ایک علیف مدر کھینج کر پڑھا جائے گا نون پر زبر ہے لیکن آیت آرہی ہے وقف وجہ سے نون ساکن پڑھا جائے گا آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُونِ اللَّهِ أَلْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظيم آج کا ہمارا سبب ختم ہوا اللہ حافظ